آپ کا بھی بچہ کمجور ہے یا پھر آپ کا بچہ بار بار بیمار ہو رہا ہے اس کے شریر کا وقاس نہیں ہو رہا ہے مٹی کھاتا ہے چلے کی راک کھاتا ہے تو یہ ویڈیو آپ ہی کے لیے ہے اس ویڈیو میں ہم لوگ آپ کو بتائیں گے کہ کیسے آپ اپنے بچے کی پوری طرح سے گروتھ میں لا سکتے ہیں بچے کو کون سی ایسی میڈیسین ہے جس کے استعمال سے آپ کا بچہ گروتھ کرنے لگے گا اس کا جو وقاس رک گیا ہے وہ کیسے دوبارہ سے نورمل ہو جائے گا کیسے آپ کا بچہ ٹھیک ہو جائے گا بار بار بیمار پڑھنا بند ہو جائے گا تو بنیے رہیے ہماری اس ویڈیو میں ان تک اس ویڈیو کے لاشت میں ہم آپ کو اس میڈیسین کے بارے میں بتائیں گے جس سے استعمال سے آپ اپنے بچے کی گروتھ میں بہت ہی زیادہ فائدہ لے پائیں گے اور ساتھی ساتھ آپ کا بچہ کیا قارن ہے جس کی وجہ سے چوک یا مٹھی کھاتا ہے اس کے بارے میں بتائیں گے اور اس کے علاج کے بارے میں بھی اس ویڈیو میں بات کریں گے تو بنے رہے ہماری اس ویڈیو کے انتک ہیلو دوستو نمشکار سواغت ہے آپ کا ہمارے اس یوٹیوب چینل پر ایک بار پھر سے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ بات کرنے والے ہیں چھوٹے بچوں کے وقاس کے بارے میں اگر آپ کا بچہ چھوٹا ہے اس کا وقاس صحیح طریقے سے نہیں ہو پا رہا ہے بچہ کی گروتھ رک گئی ہے یا پھر بچہ مٹھی کھاتا ہے یا پھر بچے کی جو ہڈیاں ہیں وہ کمجور ہیں بچے کا وجہ نہیں بڑھ رہا ہے یہ سبھی طرح کی سمسیہیں رہتی ہیں اگر بچے میں ہیموگلوبین خون کی ماطرہ کم ہو گئی ہے تو بھی ہماری اس ویڈیو کو انتک لاشتک ضرور دیکھیں آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ بات کریں گے بچوں کا وقاس کیوں رک جاتا ہے کیا وجہ رہتی ہے بچوں کے وقاس کے رکنے کی ساتھی ساتھ کس میڈیسین کی استعمال سے آپ لوگ بچے کا وقاس اچھے طریقے سے کروا سکتے ہیں اگر آپ کا بچہ مٹھی کھاتا ہے تو کیسے آپ اس کی مٹھی کھانی چھڑوا سکتے ہیں کون سی میڈیسین کے استعمال سے ان سب چیزوں کے بارے میں اس ویڈیو میں آج ہم بات کرنے والے ہیں تو دوستو اگر آپ کا بچہ چھوٹا ہے تو سب سے پہلے اپنے چھوٹے بچے کے اہار پہ کھانے پینے پہ دھیان دیں بچہ اگر باہر کا کرکرے چپس یہ سب چیزیں کھائے گا تو اس کی گروہ آٹومیٹکلی رک جائے گی اس کی گروہ نہیں ہو پائے گی کیونکہ اس کے شریر میں جو نیوٹریشنز چاہیے جو بھی چیزیں پوشک تطو اس کے شریر کو چاہیے وہ اس کے شریر کو نہیں مل پاتے ہیں جس کی وجہ سے دیرے دیرے بچہ ویک ہوتا چلا جاتا ہے اس کے شریر میں کمی آنی سٹارٹ ہونی چلی جاتی ہے اور وہ بھی مار پڑنے لگتا ہے اس لئے اپنے بچے کے کھانے پینے کا وشیش دھیان رکھیں بہت ہی خاص طریقے سے اس کا دھیان رکھیں اس کے کھانے پینے کا دھیان رکھیں دوسری بات بچے کا جو دودھ ہے اس کی ماتا کا جو دودھ ہے اس کے لئے سروتم شد ہے بچہ اپنی ماتا کا اگر دودھ پیتا ہے تو اس کو ہر طرح سے سارے نیوٹریشنز اس کے شریر میں جاتے ہیں اس کا ہر طرح سے شریرک بکاس ہوتا ہے ساتھی ساتھ اس کے شریر میں کسی بھی طرح کی کمی بلکل بھی نہیں آتی ہے اس لئے بچے کو اس کی ماتا کا دودھ جرور دیں جتنا ہو سکے اتنا زیادہ سے زیادہ دیں تیسری چیز اگر آپ کا بچہ بار بار بیمار ہو رہا ہے تو اس کے ایمیون سسٹم پر آپ کو کام کرنا پڑے گا اس کی ایمیونیٹی پاور بڑھانے والی میڈیسن بھی آپ کو ساتھ میں دینی پڑے گی اگر بچہ زیادہ چھوٹا ہے تو ابھی تھوڑا رک جائیں تھوڑا بچہ گروت کر لے یعنی کہ تھوڑا سا اس کی ایج بڑھ جانے دیجئے اس کے بعد آپ اس کے لئے ایمیونیٹی پاور بڑھانے والی دوائوں کا استعمال کر سکتے ہیں اس سے پہلے آپ اس کو نورمل جو ہم گھر پر پوشٹک تتو کھا سکتے ہیں جس سے ہماری ایمیونیٹی سٹم بڑھ جائے جس سے ہمارے شریر کی جو روک پردیرودک شمتہ ہے وہ بڑھ جائے وہ آپ بچے کو دے سکتے ہیں جو بچہ کھا سکے اب ہم بات کریں گے ایسی کون سی دوائے جس کے استعمال سے بچہ مٹھی کھانا چھوڑ دے گا جس کے استعمال سے بچے کا جو وکاس ہے وہ بھرپور طریقے سے ہو پائے گا بچے میں جو خون کی کمی ہو گئی ہے وہ جو دوائے وہ خون کی ماترہ کو بچے کی بڑھانے کا کام کرے گی تو چلیے بات کرتے ہیں سب سے پہلے اس میڈیسین کے بارے میں جس کا نام ہے فیری ویٹ ڈروپ فیری ویٹ ڈروپ لی فورڈ کمپنی کا بہتی شاندار بہترین ڈروپ ہے یہ آپ کو کسی بھی دوائے کی دکان سے آسانی سے مل جائے گا کسی بھی دوائے کی دکان سے آپ اسے لے سکتے ہیں چلیے بات کرتے ہیں اس کے پرائز کے بارے میں تو سکسٹی روپیز میں آپ لوگ یہ ڈروپ کئی سے بھی پرچیز کر سکتے ہیں یہ ڈروپ کئی سے بھی کھرید سکتے ہیں بات کریں گے اس کے اندر ڈالے ہوئے کمپوننٹ کے بارے میں تو اس کے اندر فیری ایس کاربونٹ ڈالا ہوا ہے ٹین میلی گرام اینڈی مینٹل آئیرن پڑا ہوا ہے ٹین میلی گرام فولک ایسیڈ پڑا ہوا ہے ہندرڈ ایم سی جی میں جو بچہ مٹی کھاتا ہے اس کا مٹی کھانے کا جو کارن ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ بچے میں آئرن کی کمی ہو جاتی ہے آئرن کی کمی کی وجہ سے بچہ مٹی کھانا سٹارٹ کر دیتا ہے بہت ساری ماتائیں بہنیں جب گربہ وستہ میں ہوتی ہیں جب وہ پریگنٹ ہوتی ہیں تب ڈکٹر ان کو آئرن لکھے دیتی ہے پریسکرائب کرتے ہیں کہ آپ آئرن کا استعمال کریں وہ آئرن ماتا کے جریعے بچے کی پیٹ میں جاتا ہے یعنی کہ ماتا کے دودھ کے جریعے بچے کو ملتا ہے ڈیلیوری ہونے کے بعد تو بچے میں آئرن کی کمی پوری ہو جاتی ہے بچے میں ایسی کوئی بھی دکت نہیں آتی جس سے وہ مٹی کھائے چوک کھائے یا گلت چیزیں کھائے اگر آپ کے بچے میں آئرن کی کمی ہو گئی ہے بچہ مٹی کھا رہا ہے بچے کے کھون جو ہے وہ کم ہو گیا ہے ہموگلومن کی ماترہ کم ہو گئی ہے بچے کا وکار جو ہے وہ رک گیا ہے تو وہاں پر آپ لوگ اس ڈروپ کا استعمال اپنے بچے کے لئے کروا سکتے ہیں یہ جو ڈروپ ہے بچے کو طاقت دینے کا کام کرے گا بچے کے شریر میں ہر طرح کی کمی کو پوری کرنے کا کام کرے گا ساتھی ساتھ یہ جو میڈیسین ہے اس کے استعمال کرنے کا آپ کو نقصان صرف اتنا ملے گا کہ بچے کو لوز موشن لگ سکتے ہیں یعنی کہ اس کی جو ٹویلٹ ہے وہ لوز آ سکتی ہے بس اتنا آپ کو اس کا نقصان مل سکتا ہے اس لئے ڈوکٹر سے صلاح لینے کے بعد یا آپ نے بچے کا بجن کرنے کے بعد بچے کی ایج کے حساب سے صحیح ماترہ میں اس ڈروپ کا بچے کو آپ سیون کروائیں تب ہی آپ کو اس کا بھرپور فائدہ ملے گا بچے کی جو ماتا ہے وہ اپنے کھانے پینے کا دھیان رکھے پوسٹک تتم زیادہ سے زیادہ کھائے گرینری یعنی کہ سلاد کا سیون زیادہ سے زیادہ کرے اچھی چیزیں زیادہ زیادہ کھائے تاکہ اس کے جریعے اس کے بچے کے پیٹ میں اس کے دودھ کے جریعے کوئی بھی غلط جی نہ جائے اچھے سے بچے کو پوسٹک تتم مل پائیں تاکہ بچے کا اچھے سے بھی کاس ہو سکے اب بات کریں گے اس ڈروپ کے اندر اس پیک کے اندر آپ کو کیا کیا مل جاتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر ایک آپ کو یہ ڈروپ پر ملے گا اور ایک یہ میڈیسین کا بوٹل ملے گا یہ دو چیزیں آپ کو اس پیک کے اندر مل جائیں گی اس کے جریعے آپ اپنے بچے کو جتنے بھی ڈروپ آپ کو ڈوکٹر پریسکرائب کریں گے اتنے ڈروپ آپ اپنے بچے کے لئے استعمال کر سکتے ہیں اب ہم بات کریں گے دن میں کتنی بار یہ بچے کو دینا ہے تو دن میں دو بار آپ بچے کے لئے اس کا سیون کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ڈوکٹر آپ کو بتائیں گے کتنے دوست دینی ہے بچے کو اس حساب سے آپ بچے کو دوست پلا سکتے ہیں اب بات کریں گے کتنے دن کے لئے بچے کے لئے اس کا سیون کرنا ہے تو اگر آپ کا بچہ ایک سے دو سال کا ہے تو آپ لوگوں کو اس ڈروپ کا سیون ایک مہینے سے ڈیڑھ مہینے تک کرنا ہے یعنی پندرہ سے پنتالیس دن تک ایسا کرنے سے آپ کو اس کا بھرپور فائدہ مل جائے گا تو دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ویڈیو اچھی لگے لائک کریں شیئر کریں تاکہ یہ جو ویڈیو ہے اور بھی کسی کے کام آسکیں دھنیواز جائے ہن وننے ماترہ